دیکھیں اس پہ میں تھوڑا سا ایڈیٹوریل دینا چاہوں گا چھوٹا سا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے بات شروع کی کہ نبی جو ہیں وہ ان کی جو شادیاں تھی ان کا کوئی ڈیزائر سے کوئی تعلق نہیں تھا اور میں نے ان کو جواب دیا دو ایڈیٹوریل دیا اور بہت سے ایڈیٹوریل دیا ماریا کھوٹ جو سلیف تھی اور پھر وہ ہماری جو زینب بھابی ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے قرآن میں آیت بھی ہے اور یہ سب کو سٹوری پتا ہے اور اس کا اینگل پورے کا پورا خوبصورتی اور یہ ایک سیکشوال اینگل ہے اس کا اس سے کوئی نہ تو وہ بوڑی ہم بھی بچپر میں بہت سنتے تھے کہ نبی نے بوڑی عورتوں سے شادی کر لی نبی نے اس سے شادی کر لی نبی اوپر شادیاں کرنے کا بہت شوق ہے میں تھوڑا سا روکوں گا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جتنی بھی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ نبی کی جتنی بھی شادیاں ہوئی تھی وہ انہوں نے جوان اور خوبصورت لڑکیوں سے کی تھی اور وہ بھی ان لڑکیوں سے کی تھی جو سرداروں کی بیٹیاں تھی جو سرگار ہوا کرتے تھے ان کی بیٹیاں ہوا کرتی تھی یا ان کی بیویاں ہوا کرتی تھی جو خوبصورت ہوا کرتی تھی ان سے ان کی شادی ہوتی تھی اور ست سے بڑا اس کا ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے سودا کا جسے کوئی بھی نہیں جھٹا سکتا دنیا کا کوئی بھی مفتی مولانا نہیں جھٹا سکتا کہ سودا کو طلاق صرف اس لیے دی جا رہی تھی کیونکہ وہ بوڑی ہو گئی تھی اس کا بھی ایک بڑا ریزن ہے ابھی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ محمد نے اس اتنی بوڑی بوڑی عورتوں سے یہ یہاں پہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ محمد نے بیواؤں سے شادی کی تھی نہ کہ بوڑی سے اور رہی بات بیواؤں کی تو وہ بیوہ کا مطلب بوڑی ہر بار نہیں ہوتا ہے وہ بیوہ پچیس سال کی بیس بیس سال کی لڑکی آتی نہ کہ وہ عورت بھی نہیں ٹیس اپکے ٹھیک سے اور آج اکثر ان کو بیوہ بنانے والے ہمارے نبی ہی ہوتے ہیں اور جہاں تک بات ہے ابھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ خاتیجہ سے کی تھی وہ بوڑی تھی اور سودہ سے کی تھی وہ بوڑی تھی تو دیکھو جہاں تک بات خاتیجہ کی ہے تو اس پہ ڈاکٹر اے آسر کازی آپ سرچ کریں گے کوئی بھی یوٹیوب پہ تو ان کی ویڈیو مل جائے گی اور یہ بات واقعی میں پروف ہے کہ ہماری ویڈیو میں بھی ہے یہ کہنا کہ خاتیجہ کی یہ چالی سال تھی شادی کے وقت یہ پاپلر زیادہ ہے حدیث یہ آثینٹک اتنے ہی ہے جتنی پاپلر ہو گئی ہے اس سے زیادہ پاپلر حدیث موجود ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ خاتیجہ کی ایج شادی کے وقت اٹھائی سال کی تھی نہ کہ پچھلی سال اور جہاں تک بات سعودہ کی ہے تو یاد رہے کہ اس وقت خاتیجہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی محمد نے ہجرت نہیں کی تھی محمد کی کئی ساری اولادی تھیں جیسے کہ ان کی چار لڑکیاں تھیں کچھ کی تو پھر بوجلیلی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے لڑکوں کی ہو گئی تھی تو ان کی پروریش کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی تھا نہیں تو اس نے کیا کیا تھا ایسا سے شادی کر لی تھی اور سعودہ سے بھی اس نے اس وقت شادی کر لی تھی سعودہ سے شادی کرنے کے لیے تھی سعودہ سے شادی کرنے کے لیے تھی بچوں کی پروریش کرے گی اور اس نے ایک بچی سے الگ شادی کر لی لگیا تو تو پورا گیم یہ چرا تو بہت بہت شکریہ سبھی کا جائن کرنے کے لیے سبھی خوش رہیں زندگی میں اور کٹر تاسے بچے جائے ہند جائے انسانیت سائنس آفیس آلو انڈے